شفا ہے اسی طرح سے شریعت نے بیماریوں سے بچنے کے لئے جو اصول پیش کی ہیں ان میں سے ایک اصول شریعت نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ جہاں وبائیں پھیلی ہوئی ہوں کوئی وبائی مرض ہو کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے وبا کے پھیل جانے کے بعد اس بستی کا اور اس علاقے کا کوئی شخص دوسری بستی اور دوسرے علاقے کو نہ جائے اور جو دوسرے علاقے کا کوئی شخص ہے وہ اس بستی کے اندر نہ جائے اور آج آپ جانتے ہیں کہ جدید طب کا مسلمہ اصول ہے جدید طب اس کو مانتی ہے وباؤں کا علاج وباؤں کے تدارک کے لئے اس سے پہتر کوئی علاج نہیں کہ وہاں جو لوگ بستی میں ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور باہر والے اندر نہ جائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بھی بات پیش کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت میں جب وہ شام جا رہے تھے تو شام کا ایک مشہور شہر تھا عمواص عمواص میں جو ہے یہ تاؤن کی وبا پھیل گئی تھی جسے پلیک کی بیماری کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب وہ شہر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ عمواص میں پلیک پھیلا ہوا ہے حضرت عمر نے مشورہ کیا متضاد مشورے آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ تیع کیا کہ ہم جو ہے چھوڑ کر چلے جائیں انہیں داخل نہیں ہوں گے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی یہ حدیث سنانے کے بعد کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جہاں کوئی تعون ہو اس جیسا کوئی وبائی مرض ہو کوئی باہر کا شخص اندر داخل نہ ہو حضرت عمر اس کی وجہ سے جو ہے واپس چلے گئے داخل نہیں ہوئے اور آپ نے جو لوگ بستی میں رہ جاتے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ وہاں صبر کے ساتھ رہنا جو لوگ اس بستی میں ہیں انہیں صبر کے ساتھ رہنا اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص تعون اور پلیک جیسی وباؤں کا شکار ہو کر مرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو شہادت کے ردبے کی خوشخبری سنائی ہے یہ شہادت کی موت مر رہا ہے اور ایسے شخص کو جو ہے شہادت ملے گی اس سے کیا ہوگا لوگوں کو حوصلہ ملے گا بستی میں رہنے والے جہاں کے وبا پھیلی ہوئے ان کو ایک حوصلہ دے رہے اللہ کے نبی شہادت کی موت قرار پائے گی یہ تو کچھ اسباب تھے کچھ ایسے وسائل تھے جن کو اپنانے سے انسان بیماریوں سے ہی بس سکتا ہے